بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک طرف جہاں چین کرونا وائرس پر قابو پانے کے بعد کسی حد تک سکون کا سانس لے رہا ہے تو وہی دوسری طرف ترقی یافتہ واترقی پذیر ممالک کرونا وائرس کی وبا سے پریشان نظر آ رہے ہیں اور صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے مہاری سمین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کون سے ممالک کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور پاکستان اس مشکل وقت میں کیا کرنے والا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دیکھیں نظرین عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونے کو عالمی وباق کرا دیے جانے کے بعد کئی ممالک نے اس مسائل سے نپٹنے کے لئے سخت اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں پاکستان میں بھی چند روز قبل تک سورتیال زیادہ تشفیشناک نہیں تھی مگر وباق پھلاو میں رفتہ رفتہ تیزی آنے پر اب وفاقی اور صوبائی سطح پر افرہ تفریح دکھائی دینے لگی ہے جہاں ایک طرف وباہ کے پھیلنے سے حکومت کی صحت آمہ کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف معاشی سست رویے سے بھی حکومت کے حاصل کردہ معاشی حدف میں کمزوری کے خشات پیدا ہو گئے ہیں جب اس وبائی مرض نے پاکستان میں اپنے اثرات دکھانے شروع کیے تو وزیر آزم پاکستان عمران خان نے عوام کو احتماد میں لینے کا فیصلہ کیا خیال یہ تھا کہ وہ قوم کو مستقبل سے مطلق کوئی لائلہ عمل دیں گے مگر انہوں نے مہر طبیعت کی طرح قوم کو یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کرونا ویرس اصل میں ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے اس خطاب میں کچھ اور باتیں بھی کہیں جو کچھ اس طرح ہیں وزیر آزم نے یہ بات تسلیم کی کہ سال دوزر انیس میں پاکستان کی معاشیت کے لیے مشکل سال تھا جس میں معاشی سست روی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا وزیر آزم نے ملک میں لاکڈاؤن کی مخالفت کر دوئے کہا کہ ہم ہر طرح سے کرونا سے بچ جائیں گے اور دوسری طرف لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور ہمارے غریب لوگوں کا کیا بنے گا لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے وزیر آزم نے کرونا سے پیدا ہونے والی معاشی مشکلات پر نظر رکھنے کے لیے کومیٹی کا قیام کا اعلان بھی کیا گرشتہ چند ماہ کے دوران آٹے اور چینی کی مہنگائی قیمتوں کے بعض تنقید کا نشانہ بننے والے وزیر آزم عمران خان نے اس کومیٹی کو مہنگائی حصوصاً اشیاء خرنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا ٹاس دیا ہے اور ساتھ ہی زخیرہ اندازوں کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر منصوری کلک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست سخت طریقے سے نپٹے گی معالی سمین اس خطاب میں سنتی اور کاروباری برادری کو توقع تھی کہ وزیر آزم کسی قسم کے معاشی پیکج کا بھی اعلان کریں گے مگر اس پیکج کو انہوں نے آئی ایم ایپ سے منظوری ملنے تک موخرت کرتو یہ کہا کہ وہ آئی ایم ایپ سے بات کریں گے جبکہ منگل کی صبح امریکی خبر اصان ادارے نے عمران خان کا انٹرویو جاری کیا ہے جس میں وزیر آزم نے عالمی مالیاتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کا کرزہ ماف کر دیں وزیر آزم کے خطاب اور انٹرویو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان اپنے معاشی فیصلے کرنے میں عالمی مالیاتی اداروں کے اشارے یا حکم کا منتظر ہے اس وقت حکومت اتنی بھی با اختیار نہیں ہے کہ عالمی فنڈ سے پوچھے بغیر اپنی معاشیے کو پہچاننے والے نقصان کے ارازے کے اقدامات اٹھا سکے دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت کو ابھی تک اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ سعودی عرب اور یورپ میں لاگ ڈاؤن سے پاکستان کی تنسیل ذر اور برعمدات سے حاصل ہونے والے ذرہ ببادلہ ذخیر میں کمی کا سامنا ہوگا آئی ایم ایف نے کرونا وارے سے متاثرہ تک کی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی مالی معاملت کے لیے پچاس ارب ڈالر کے فرنڈ کا انان کیا ہے دیکھر نظیم اس کے علاوہ غریب ملکوں کے لیے دس ارب ڈالر کرز کے لیے محس کیے ہیں آئی ایم ایف یہ کرز صفر شرح سود پر دے گا اس حوالے سے اب تک آئی ایم ایف سے بیس ملکوں نے مالی معاملت کے لیے رابطہ کر لیا ہے اگر پاکستان کو اس فرنڈ سے فائدہ اٹھانا ہے تو کرزوں کی مافی کے بجائے ان بلاسود کرزوں کے حصول کے لیے پالیسی بنانی چاہیے وزیر عاظم نے جب قوم سے خطاب کیا تو اس سے چند گھنٹے پہلے ہی سندھ کی صوبائی حکومت نے جزوی لاکڈاؤن کا علام کیا تھا کرونے سے متعلق حکومت سندھ کے سخت اقدامات کی مالی و صوبائی معاشیت پر سنگیل اثرات بھی مرتب ہو سکتے جس کا اشارہ پہلے ہی مہرین کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا جب ریاست کے حکم پر کاروبار پندرہ دن کے لیے بند ہو گئے حکومت کے ان سخت اقدامات کی وجہ سے روزمرہ اور ٹیاری دار مزدوروں کے ساتھ ساتھ کاروبار سے وبستہ ملازم اور مالکان سب کے سب متاثر ہوں گے اور کاروبار سے مسلک مقامی پالیسی چین پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ملک میں کرونے کے معاشی اثرات پر تمام اداریں سوئی ہوئے ہیں پہلے امریکہ برطانوی اور دیگر مرکزی بینکوں کی جانب سے منیٹری پالیسی میں نرمی کرتویے بنیادی شرح سود میں کمی کی گئی اور اب اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی بنیادی شرح سود میں کمی کر دی ہے منگل کی سہپیر گورنر ایسٹیٹ بینک رضا باکر نے ایک ان کیمرہ بریفنگ کا احتتام کیا تھا رضا باکر کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی طرح پاکستان کی معاشیت بھی بری طرح متاثر ہوگی پاکستان برمداد جو پہلے ہی وبا کا شکار ہیں ان میں مزید کمی آئے گی ساتھی پاکستان کے در عمدی بل میں بھی کمی واقع ہوگی کیونکہ عالمی سطح پر اندن کی مارکیٹ کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے مگر مجموعی قومی پیداوار میں بہتری توقع کا مطابق نہیں ہوگی پاکستان کی معاشیت میں 3.5 فیصد جی ڈی پی کا حدہ فاصل نہیں ہو سکے گا اسٹیٹ بینک کی پیش گوئی ہے کہ اس سال معاشی شرح نمون 3 فیصد رہے گی اس کے علاوہ عالمی سطح پر اندن کی قیمتوں میں کروٹ کی وجہ سے ملک میں مہنگائی جو فروری میں 12.4 فیصد تھی اس میں کمی کے انکانات پیدا ہو گئے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک نے ملکی معاشی ترقی کے لیے بلیادی شرح سود کو 75 فیصد پوائنٹ یا 0.75 فیصد کم کرتو یہ بلیادی شرح سود 12.5 فیصد کرنے کا اعلان کیا مولید سمیر بنیادی شرح سود میں کمی کے حوالے سے رکم نے گورنر اسٹیٹ بینک سے سوال کیا کہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشیت کے بنیاد کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اگر کرونا نہ ہوتا تو کس قدر بنیادی شرح سود کو کم کرنے کا کیس بنتا تھا سوال کا جواب دیتو یہ رضا باکر کا کہنا تھا کہ اس وقت معاشیت کو کرونا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں مشکلات کو مد نظر رکھتے ہیے اسٹیٹ بینک نے بنیادی شرح سود کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت معاشیت کو کرونا سے علاق کر کے دیکھنا مشکل ہوگا بنیادی شرح سود میں کمی کا مقصد اس وقت دباؤ کی شکار معاشی شرح نمود کو تقویت پہنچانا ہے معلی سمیر بنیادی شرح سود میں کمی اسٹالک مارکیٹ کی توقعات کے برعکس ثابت ہوئی اور معروف سرمیکار اکیل کریم ڈیڈی نے اپنے سخت رد عمل دیتو یہ کہا کہ ان کے خیال میں اسٹیٹ بینک کو بنیادی شرح سود میں تین سے چار فیصل کی کمی کرنی چاہیے تھی یہ سنت کو ریلیف دینے کا بہترین موقع تھا جو گواہ دیا گیا ہے اس موقع پر گورنر اسٹیٹ بینک نے کرونے سے معاشیت کو ہونے والے نقصان اور سرمیکاروں کا احتماد بھال کرنے کی غرض سے سستے کرزوں کی دو اسکیموں کا بھی اعلان کیا ماری سمین دیکھیں مارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور آپ کو اندر کے حقائق بتانا اب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سورتیال پیش ہونے والی ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب ملک پاکستان کے لیے کیا کیا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں ماری سمین اگراج کی ویڈیو آپ ہم آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی موسیقی